دے اور ویڈیو یہاں پہ ایک سے ایک ایسا کبوتر موجود ہے آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو مزا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہائی فلائرز پیجنز یونین تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں جس سیٹ اپ پر موجود ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ سیٹ اپ اس سیٹ اپ کی میکنگ دیکھیں یہ سیٹ اپ دیکھیں یہ سیٹ اپ دوستو آج سے تقریباً کوئی پچیس سے تیس سال پرانا سیٹ اپ ہے میں پہ울 اپ جمال ہے ساتھ ماپ ڈیواز 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 ,ڈیواز ، ڈیواز اللہ ڈیوال VIS ڈیواز ویڈیوہ موسیقی کبوتر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں کہ پرانی نسلوں کے کبوتر ماشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ سرخہ کبوتر دیکھیں یہ چینہ کبوتر دیکھیں یہ پچھے کلسرہ کبوتر دیکھیں تیڈی انشاءاللہ آپ کو یہ کبوتر بہت پسند آئیں گے اب اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ پرندے آپ کو کیسے لگے استار جی کے یہ پرانی نسلیں یہ شوق کیسا لگا آپ کو ماشاءاللہ اس بارے میں ضرور بتائیے گا میں دوسرے کیجز میں بھی جاؤں گا اور کوشش کروں گا ذرا سارے آپ کو کور کر کے دکھاؤں اور پھر بعد میں ہم پرابر اس کا شوق کریں گے ہر کبوتر آپ کو نظر آئے گا ماشاءاللہ کبوتروں کا شوق کریں ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنے حسین کبوتر ہیں یہ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا پلیز اور مجھے بتائیے گا کہ آج کا یہ شوق آپ کو کیسا لگا استاجی کے ساتھ بھی میں انٹرویو کروں گا اور ان سے بھی مکمل معلومات لوں گا اس کبوتر کا شوق کریں ماشاءاللہ آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ شوق کیسا لگا انشاءاللہ ان میں سے میں کچھ مہین کبوتر آپ کو بھائی اینڈ بھی چیک کرواؤں گا کال کے جی سامنے نہیں رہتا ہے جی سامنے نہیں رہتا ہے سامنے راکی سامنے راکی بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ سامنے راکی الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہائی فلائر سپیجنز یونین پلیٹ فارم آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیمرے کی بیک اینڈ پہ ہوں تو میں بالکل میں آج آپ کو کیمرے کے پیچھے ہی نظر آوں گا ساکی بھائی آج فرانٹ پہ ہیں اس کے ساتھ آجی تنویر صاحب ساتھ ہمارے عمر بھائی اور یہ جو آپ بزرگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح جانتے بھی ہوں گے یہ ہمارے معزیز استاد محمد اقبال عباسی صاحب بہت پرانا شوق کرنے والے آج میں ان کے سیٹ اپ پر ہی موجود ہوں ساکی بھائی کے آتھ میں اس وقت نہایت ہی حسین کبوتر ہے نایاب کبوتر پرانی نسلوں میں سے یہ کبوتر خود اپنی تعریف بولتا ہے اس کے بارے میں میں اگر بولوں تو اس کی بھی شان کے مطابق میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا حسین اور پروازی اور ریزلٹیڈ کبوتر اس وقت ساکی بھائی نے آتھ میں پکڑا ہوا ہے مزید اس کی ساری معلومات استاد جی اور ساکی بھائی اور آج سب خود دیں گے ماشاءاللہ پہلے آپ اس کبوتر کو پورا دیکھیں اس کا شوق کریں دکھاتے ہیں جی پہر بھی عمر بھائی نے بتایا جی کہ پہر عمر بھائی دکھاتے ہیں سر بلکل آپ یہ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ کہ کتنا حسین کبوتر ہے اس کبوتر کی پوری بنتر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو نظرِ بَد سے بچائے استاجی نے بتایا جی کہ استاجی کبوتر شیل کوٹ سے آیا تھا ماشاءاللہ جی گفت آیا استاد محمد اقبال عباسی صاحب کو یہ آپ استاجی بیٹھے ہوئے خود ماشاءاللہ ہاتھ میں استاجی کے بھی اس کے ساتھ مادہ ہے استاجی اس کی یا مادہ لگائی ہے مادہ لگائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہ مادہ بھی دیکھیں استاجی نے بتایا جی کہ یہ جوڑ بنایا ہے انہوں نے اس کبوتر کے ساتھ آپ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ کتنا حسین جوڑ ہے اور کالے مو والے بچے آئیں گے استاجی نے بتایا ماشاءاللہ استاجی میں آپ مائک دیتا ہوں آپ کو جی ساکیب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہائی فلائر پیجن یونین چینل پہ تمام دیکھنے والے دوستوں کو خوش حامدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا سٹارٹ ایک نئے انداز سے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی ہم آپ کو دو کبوتر دکھائیں گے تو آپ کو استاجی کے شوق کے لیول کا ماشاءاللہ نائنٹین سکسٹین نائن سے کبوتر پروری کے شوق میں وابستہ اور ان کی پرندوں کی کوالٹی اور میار کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس سے زیادہ میں کہتا ہوں ہم کسی لفظوں کا استعمال کر رہی سکتے کہ آپ کبوتر دیکھیں اور آپ کو سمجھ جائے گا کہ آج کی ویڈیو کتنی سپیشل ہے ہماری ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے کہیں گے میرا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں استاد رزاق پارٹی سیل کورٹ سے استاد جی کا تعلق استاد اقبال عباسی قرال چوک اسلام عباس سے ہماری خوش قسمتی محرسات موجود ہیں استاد جی کے جو آگے خود استاد ہیں راول پرنڈیس سے استاد ملک زفر صاحب تو ماشاءاللہ جی ہم استاد سے بھی گفشب لگائیں گے پہلے تو ہم استاد جی کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے میج انسانہ اب نے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا استاد جی بڑی بہت بہت شکریہ آپ میرے پاس آئیں تو بیلکم کرتا ہوں گا آپ کو جی ہم دوستوں کا جنسانہ دیکھنے والے کو کہیں گے کہ راول پرنڈی میں جو پرانے لوگ ہیں جو اس شوق سے وابست ہیں وہ استاد جی کو جانتے ہیں اور ہمارے چینل کا مقصد یہی تھا کہ جو راول پرنڈی میں لوگ چھپے رستم ہیں چھپے رستم سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس کوالٹی والے پرندے موجود ہیں لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آتے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم وہ ویڈیو وہ پرندے آپ کے پاس لے کے آئیں یہ پرندے اور ویڈیو یہاں پہ ایک سے ایک ایسا کبوتر موجود ہے آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو مزا آئے گا انشاءاللہ ویڈیو کو آئند تک لازمی دیکھئے گا بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی اور ایسا ایسا کبوتر انشاءاللہ آج کے کلپ میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ بھی کہیں گے کہ واہ جی واہ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آسد پرندوں کا بھی شوک ہم آپ سے کریں گے استاد جی آپ کو شوک کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہوگا کچھ تھا ہمارے نئے آنے والے دوستوں کو کچھ تھا بتائیے کہ جی مینو سانو ناتردو شوک ہے کبوتر ڈیپ ہیڈ ڈیچ ماشاءاللہ جی نائنٹین سکسٹی نائن سے تو آپ دوست صاحب لگا لیں گے کتنا ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے میں نے سروس کی ہے کنیڈین آئی کمیشن میں اور میں نے یہ سروس کے اپنی سروس بھی ٹھیک کی ہے اور اپنے شوک رکھا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ استاد جی ماشاءاللہ اپنی جوب کے ساتھ بھی بڑے سنسیر رہے اور ساتھ اپنے شوک بھی چلا رہے ہیں تو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ استاد جی کا جو تعلق ہے استاد رزاق پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور راول پنڈی میں جو ان کی پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ استاد ملک زفر صاحب ہیں تو میں استاد جی سے موقع سے فائدہ اٹھاتے پوچھوں گا کہ استاد جی بریڈان تو بہت زیادہ نہیں تو انہوں زیادہ تو عورتیں کڑے کڑے کبوتر پسند نہیں ہیں کڑیاں بریڈان پسند نہیں میں نے زیادہ دور سے گولڈن فروز پوری اور اپنا ٹیڑی کبوتر زیادہ پسند ہیں جی ماشاءاللہ جی دوستوں نے سننا جی کے استاد جی کو زیادہ طور پر فروز پوری کبوتر ٹیڑی اور گولڈن کبوتر پسند ہیں اور ہماری پوری ویڈیو دوست دیکھئے کہ ہم آپ کو وہ بڑے نیا کبوتر آگے شوک رہیں گے استاد جی میں تاڑے دو چار کبوتر آنا دیکھا ہے تو بڑا ہی مضبوط باڈی سٹکچر تو مطلب میں اپنی اگر فیلکس بیان کرا تو من اتھیلی تو من ہڈیاں محسوس ہوئی آنے اے بڑے مضبوط باڈی سٹکچر نے کبوتر آگے اس حالے کو دست کریں سارا کریڈر جانتا ہے ملک زفر صاحب جی میں رہے استاد ہیں ماشاءاللہ مساءاللہ جیسے انہوں نے سکھیا ہے کبوتر کس طریقے رکھنا ہے اور کس طریقے جوڑا بنانا ہے اور کس طریقے عوضہ ناڑانا ہے یا کس باڈی دا کبوتر ہونے چاہینا کس جوڑ دا کبوتر ہونے چاہینا اور کس پار دا کبوتر ہونے چاہینا کیا بات ہے کیا بات میں یہاں پہ دوستوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ میں نے استاد جی کے چار کبوتروں کا شوک کیا ہے اور ان کے بارڈی سٹرکچر اتنی مشیلہ مضبوط بارڈی سٹرکچر ان کی ہڑیاں محسوس ہوتی ہیں اور مجھے دیکھ کے مزا آگیا ہے میں نے ابھی استاد جی نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں شوک کر آ رہے تھے تو میں نے اس کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے تو میں نے کہا چلو جی کہ یہاں ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور حاجی صاحب اس کبوتر کے والے سے اپنی کوئی رائے دیں مجھے تو بڑا مزا آیا جی اور خوبصورتی جسم بناوٹ میں کہتو مزا آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میرے یہ استاد محترم اقبال صاحب ہیں یہ ان کے بہت نایاب اور اپنانے کبوتر ہیں اور یہ ان کو گفت ملیا استاد جی نے بتایا جیسے کہ تو اب یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جو استاد جی نے جڑا لگایا تو وہ آگے ایک ہی نسل کے کالے مو والے بنیں گے اس میں تو انشاءاللہ دیکھیں ان کا پارپورزہ کیسے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میرے بات جو استاد جی کے وہ ہیں گولڈن کبوتر ہیں پرانے ہیں تو وہ بھی ہیں آپ کو اس کا بھی شوکر آتے ہیں اچھا استاد جی بہت تیز ہے ہاں تھوڑا سا دو سمیں بتائیے گا تھوڑی سی جن سے نا دوپ ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیو اچھی سے اچھی آئے مڑا نہ رہی بریڈنگ نہیں آسکتا اچھا نہ رہے گا تو بریڈنگ ہی کرے گا تو پرواز ہی دے گا مادی بہت اچھی ہونی چاہیے ہیں مادی سارا کمال ہے یہ جوڑی ہے مطلب استاد جی تک کہنا ہے جی جی میں تھے گلک ہے مگر استاد جی نہیں گلک اگر اسی سم آپ کریے تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تسی اچھا جوڑا لانا ہے تو اڈے کل دونوں نہ اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح تک تانو دو اچھے نہیں ہونگے تانو اس نے مطابق ریزلٹ نہیں آنگی تو اچھا جوڑا ہوئی ہوسی کہ جسی دو ماشاء اللہ اچھی ہو سنے ایک ہے ملکل 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 موسم اچھا نک ہوابا میں شروع ہو جانی یا تھوڑا کوئی سوال ہے نا دسو جڑا لہر دا موسم ہے یا ٹھیکمہ موسم ہوندے نا پنڈی دے موسم دا کوئی پتہ نہیں ہوندہ دن دو دن موسم چاہیے جوڑی موسم دے نال بریڈ بنانی پندی ہے بلکل ٹھیک ہے نا ویٹ ویٹ موسم نہ لائے گا جڑا چھوٹا ویٹ ویٹ آنا کبوتر اسے نہیں بیٹھے گا بلکل نہیں ہی گا وہ ساونا ویٹ جوڑا ڈی سارا کوئی معامل ہے جی دوستو استاج ماشاء اللہ ساڈی رنمائی کا رہے نے اور ماشاء اللہ داس رہنگے اگر تسی راول پرنڈی نے ساوپ تے اگر کبوتر برانے ہیں تے تانو اس نے ویٹ نہ اس نے باڈی سٹرکچر نہ بڑا خیال رکھنا بسیتا ہی ہے کبوتر شام نے پروازہ کریں گے استاج یہ ان جس طرح کبوتر بازی بڑی فاسٹ ہوگی یہ ان اسی نیٹ ہوتے ریزلٹ دیکھنے آ کہ شامی چھے تو بعد ماشاء اللہ کبوتر آنا سٹارٹ ہوندے لوگ آنے تے لیٹا دے ست ست وجے آٹھ اٹھٹ وجے چار رن تے او اس چیزیں تسی کس طرح دیکھ دیو ماشاء اللہ ایک کراس بیڈ ہے دیکھو نا تسی جس طریقے نا پر بنا ہوگے نا اس باز زیادہ باز جائے گی کیا باز ٹھیک ہے نا ان گولڈوں نے ساڑھے گولڈا جدو اسی ٹیڑی پانے آپ پرواز باز جائے گی ہے ان ٹوپی کبوتر ہے یا چوے یا دوسرے انہیں جدو اسی اے کسور علی کبوتر کراس کریں گے پرواز زیادہ چلی گی ہے دیکھو لگا آج استاج یہ ایسے جتنے بھی پرانے استاد نے راولپنڈی جڑے لوگ شوکا رہنے اسی ان اگل پچھنے ہونے ہیں جدر بھی جانے ہیں اوہ کینن کے یار سیلکوٹی جنسیرے کبوتر یا سیلکوٹی ٹوپی کبوتر اوہ انہیں بڑی تعریف کر دینے ہیں اوہ بہت اچھے کبوتر ہے سیلکوٹی دیکھو سب تو پہلے سیلکوٹ دا نازی سیلکوٹ اس بکوٹی لیکن جدو انہا جا پتلا پر کراس ہو یا نا تفرواز زیادہ چلی گی بکو لے گا پہلے تو سی آج تو بیس سال ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں جی چنیوٹ میں استاد ناصر صاحب استاد نصیر صاحب جرمنی سے اور وسیم بھائی امریکہ سے ماشاءاللہ جی یہ سارے لاکھوں کبوتروں کے اور اس طرح کے کبوتروں کے بڑے شکین ہیں تو استاد جی کبوتر چیک کر رہے تو پھر مندرسی دسنے کے کبوتر تنو پسند آیا کے نہیں آیا راول پرنڈی ماشاءاللہ جی استاد زفر صاحب دے کاردہ کبوتر ہے اور بڑے نایاب کبوتر نے استاد جی سیڈکر مجود نے میں نانالہ سینہ نے انٹرویو بھی کر رہے ہیں نانالہ کبوتر بھی دکھا رہے ہیں استاد جی ایزرا کبوتر نے ماری دستیوں کے کمانڈر کبوتر ہے استاد زفر ہونے دے ماشاءاللہ جی انہاں کمانڈر رکھا ہے استاد زفر ہونے نے شکیرہ دے میجر شفیق صاحب اے اونا دے کرو میں نے گفت آیا آج ہم استاد اقبال صاحب کے پاس آئی تھے راول پرنڈی میں تو انہوں نے میں ایک بڑے نایاب کبوتر کا شوق رہا ہے اور یہ کمانڈر کبوتر استاد جی بتا رہے ہیں تو ساد صاحب استاد جی کا انٹرویو بھی چل رہا ہے اور ساد صاحب کبوتر بھی آنکا رنگ ذرا میں پہلے اس کا دکھا دو سا کی بھائی ہے جی جی راجہ کیسا اب استاد ناصر صاحب چنیوڑ سے مارے ماشاءاللہ بہت پیارے دوست ہیں استاد جی کبوتر نہ شوق کرو تے پھر انجوائی کرو تے دسیہ کبوتر کیسا لگے تھا استاد جی سے کچھ ریزائٹ تھا ہے تو جی خود ٹرائی کی تا ماشاءاللہ انہیں بچے لیے نا بہت ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں اچھا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ استاد جی بتا رہے ہیں کہ جی اس کبوتر کے انہوں نے بریڈ بھی لی ہے اور ماشاءاللہ اس کے بچے بھی بہت اڑے ہیں اور ریزلٹڈ کبوتر ہیں ماشاءاللہ آج میں دوستوں کو کہوں گا کہ ویڈیو ماری پوری دیکھیں ایک سے ایک کمال کا کبوتر یہاں پہ مجود ہے استاد جی کے ہاتھ میں بھی ایک اور کبوتر ہے اچھا ساکی بھائی کندے کا ذرا اس کے دستے کا شوق کروا دیں استاد زفر صاحب کے گار کا کمانڈو کبوتر جی ماشاءاللہ اس کبوتر کے آپ کندے کا شوق کریں بریڈنگ میں کبوتر ہے بسی کے لیے تو تھوڑا سے ذرا سے کیجیز کی وجہ سے پر خلال کا کبوتر اسلام آباد میں استاد اقبال صاحب کے گھر میں قرال چوک میں موجود ہیں اور ایک سے کبوتر نیاب پڑھا ہے دوستو ویڈیو پوری دیکھے گا آپ کو مزا آئے گا جی ساکی بھائی اس کبوتر کے بارے میں ذرا بتائیں ماشاءاللہ جی جس پر میں نے ویڈیو کے سٹارڈ میں کہا تھا کہ استاد جی کی چھت کے پر ایک سے ایک نیاب کبوتر پڑھا ہوا ہے تو یہ بھی استاد جی نے مجھے کبوتر بتایا کہ ان کو بھرکات صاحب کی طرف سے گفٹ آیا اور بیسی کے لیے کبوتر کوٹھا کلاس سے استاد جی مزر صاحب کی طرف سے چودری مزر صاحب نے گفٹ کیا چودری مزر صاحب نے استاد جی کو کوٹھا کلاس سے گفٹ کیا اور ماشاءاللہ کبوتر کی بنتر اس کا باڈی سٹرکچر اور اس کی جو فلمز ہے ہتھیلیوں پہ ملکہ میں نے اس کبوتر کے باڈی سٹرکچر ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ مزا آتا جی کبوتر کا شوق کر کے استاد جی اس کبوتر نے کوئی ریزلٹشنڈ دیتا ہے اس میں پانچ سال پہلے میری بازیاں لگیاں سے گرمی دیویج اور اس کی پتھی میرے کو اڑی ہے ہر بازی سات تپار بیٹی ہے بلے 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 ماشاءاللہ جی پانچ سال پہلے استاد جی کولیز دی پتھی ہر بازی شام سات تپار کیا بات ہے ماشاءاللہ جی استاد جی کبوتر کا شکر دیکھو تو پتہ لگنے جس را پہ پٹھا ہے مداب اتنا یعنی کی فیٹنس ہی چھے کبوتر کے کس بڑے ہیں خوبصورت کبوتر جی ایدوست ہی اکھا کھا شوق کرو اگر تپی جیدی اکھا ہی تانو مزا آجازے ہی راجا کیا ساب ایجزا کبوتر چاک کرو جی کاری مزا نہ آجازے جبران بھائی ہوگے آئرلینڈ سے آئرلینڈ سے چودری عمران گجر صاحب ہوگے جی حمید بھائی حمید بھائی جی تسی دیکھو جی تڑے کول اسی آکے شوکر آ رہے ہیں اسٹرم کرال چوک آئے ہوئے ہیں تے حمید بھائی یوکیچ نے تے ماشالا ہو بھی اگے انہی نیڈے ہی تھے ریائشہ تے استاد اقبال صاحب تھی چھت دیتے آئے ہیں راجہ صاحب آمیداز دو جی راجہ صاحب بڑھے راجہ صاحب جی بلکل چیک کرو جی راجہ صاحب تسوی چیک کرو تو راجہ صاحب آمیداز دو جی استاد دو رہنے کار دے نیا کو بھترا نا پڑے استاد دو رہنے کار دے تے یادہ تازہ کرو پردیسی پائی جڑے پردیسی جبے آکے ویکھ رہنے اے استاد اور عباسی صاحب آپو بیٹھے نے اج پرانیاں یادہ تازہ کرو اوی پرانے کوٹھے تھے اوی پرانیاں چھتا تھے اوی پرانے کبوتر ماشاللہ میں اسٹاہ جی نے اس ٹیم دا کوئی پانچھے کبوتر دیکھے نہیں اور ایک تو ہی کارا اور ایک تو ہی کارا کبوتر چھوڑے نے دل ہی نہیں کرتا اسٹاہ جی داثرے نے کہ جتنی پٹھے ہیں انہیں بازیچ پانچ سال پہلے ست ست پار بیندی رہی ہیں ساکی بھائی ذرا اے پنجی اے دا بھی شوک رہا دے تاکہ کبوتر پورا مکمل ہو جائے ماشاللہ دو رہنے کبوتر نے پنجیہ نے شوک رو دیکھو کہ پنجیہ نے دوسری رنگت دیکھو تے خوشکی دیکھو تے رنگت دیکھو ماشاللہ جی امید ہے کہ دوستان کی پسند آسی ایک تو ایک نیاب آٹمی تھے موجود ہے جی تے اسٹاہ جی مزا ہے ماشاللہ جی کبوتر دیکھو ایٹ بنایی سی نمبر دیتا سی اٹھاسی اے ٹیڈی کودران جو بریڈ سی اور اے پتھا دوبارہ میرے گولیکی رہا گیا ان دوبارہ میں جوڑے ہی لایا ماشاللہ جی دوستو شوک رو اٹھاسی نمبر کبوتر دا تے آجی اوری سیڈنالر جی آجی صاحب کوئی مزا آ رہا ہے دسوں کو کبوتر ہیں ماشاللہ یہ ساتھ کی بہت پرانی بریڈ ہے اٹھاسی نمبر یہ آخری پتھ ہے اس کی آگے ہم بریڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ جب تو یہ وہ میرے ساتھ کے پرانے کبوتر ہیں جن کے شام تک ریزلٹ ہے یہی بات ہے ساتھ جی دوستو یہ بتا رہے تھے کہ پچھے کچھ عرصہ قبل ان کے پاس کبوتروں کے اندر وائرس کو بیماری آئی تھی جس کے لئے سے کافی نقصان ہوا ہے اور کافی زیادہ کبوتر مر گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاللہ پنجے دیکھیں ان کے اور انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا دیکھنے میں کہ خوشک پنجے بہت ہی خوشکی ہے جی 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 بلکل خوشک پنجے ہیں اور ماشاللہ پنجے سے بولتے ہیں یہ نایاب جسے بولتے ہیں تھوڑی دوب تیز تھی تو ہم نے کہا چولو ذرا چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اس دوران ہمیں ایک ایسر بھائی نے جوائن کیا جی کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل بھائی اللہ باق انہیں جنرل نصیب کرے وہ ایک آسے میں فوت ہو گئے تھے تو یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو ماشاللہ بھی مرسات آئے ہیں استاد جی کے ساتھ یہ پڑوسی بھی ہیں تو اسی دوران استاد جی نے ایک بڑا نایاب کبوتر ہمیں سیلکوٹی بلڈ لائن سے دکھایا جو استاد جی کے آتھ میں ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کبوتر آتھ میں پکڑا ہے تو ماشاللہ ماشاللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے راجہ کیسر صاحب کبوتر دیکھو سیلکوٹیاں نے تو سی شکین ہو تے ایک بارے ذرا کبوتر تک ہو تے مزا آجن ہے بکل کاغذی کبوتر یہ تو ماشاللہ میرے استاد کے بہت پرانے اور نایاب سیلکوٹی کبوتر ہے ان کا رکندے کا آپ شوق کریں آپ دوستوں کو یہ دیکھیں دیکھیں آپ اس کے مابریشن دیکھیں یہ جو ہو رہی ہے پروں میں اور ماشاللہ ماشاللہ اور خوبصورتیں ہیں استاج کبوتر اتنی فٹنس ہی چھے ماشاللہ میرے کہ مزا آگے جی نہیں بہت اچھا کبوتر ہے یہ چھوٹا بچہ میں نے گفت آیا جی اور یہ بہت اچھے میرے کبوتر مر گئے ماشاللہ آنکھ دیکھو میں کہنا ایک تو ایک کبوتر استاج جی ساڑے ویڈیو دیکھ رہے دو سے باپ ادھر ایک تو ہی کیسا کبوتر ہے کیسی دوزی تریف کریے ماشاللہ بہت خوبصورت بلڈ لائن آنکھ دیکھو پلک دیکھو پلک دا رنگ چونچ نا رنگ پوری کلر سکیم کبوتر نہیں دیکھو آنکھی جراد دیکھو ماشاللہ اس کے آنکھ کا کوئی مل نہیں ہے جی باقی تو آپ چھوڑی دیں اس کے آنکھ کا کوئی مل نہیں ہے اس کے آنکھ اسی طرح شیر انہوں نے سی عزت بلشاہ دا کہ ایک آخدہ مل سوالک بلیا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت اس سے پہلے بھی ماشاللہ بڑی بڑے چٹو پہ وزڈ گئے تو یہ بھی ان میں سے کمیاب چھت میں سے ایک چھت میں سے گیا آجی صاحب اگر پورا کبوتر اکبر یہ ہی جاتھ لیت کاو ہوتے اگر مند سواہی سے داند کھا کرو یہ دیکھیں ماشاللہ پورا کبوتر جے جے ماشاللہ کبوتر حسن دیکھو ماشاءاللہ اللہ باغ نظر بات تو بچاوے اللہ باغ نصیب کرے بہت ہی عالی پرندہ اور بغلاندہ چڑھاؤ دیکھو اندر دی طرف ذرا ساکی بھائی اگر تسی دیکھو سار پار دیکھو پرانے تسی پرانے دیکھو کہ پرانے تھلول پیپر دیکھو ہوسن پارٹی ہے بہت کاغذی جسے کنین کبوترن اور کندہ دیکھو انہوں نے ماشاءاللہ تیلیاں پرانی دکھو ساکی بھائی نیٹنیس دیکھی جائے کرتے ہیں چھوڑو نیٹنیس اسی دھوم دا شوکر ادرا ماشاءاللہ مہینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہاربنات بجھو رکھو آبنے کبوتروں پیرو استاد اقبال صاحب کرال چوک اسلام آباد سے ماشاءاللہ نیاب کبوتروں کا شوک کریں لاسان چکرو خوبصورت سیلکوٹی بلاڈ لائن ماشاءاللہ سیلکوٹی لورس کے لئے اور راجہ کیا صاحب ایک کبوتر دیکھو تسیل ماشاءاللہ اسی باڈی اور میں جسم تکسپلین نہیں کرسا دماغ ایسی کبوتر نے اڈی دیکھو اے ادھر جوڑ انجی جانا بس اشارہ مانگنے ساکا پایدہ اصال جو بس نہیں ہے کہ کامرین اندرو توان کبوتر ہا سکتا ہے اڈی نے شاید اگلی نے شایرہ کرے ہیں میں اس چیز اکسپلین نہیں کر سکتا ساکی بھائی تسیلکھ رہا ہو ساکی بھائی تسیلکھ رہا ہو کبوتر جو سوڑ جو بھائی کبوتر کبوتر دی چھو چھو بھائی کبوتر دی نشانیاں جو ایک اور نائب کبوتر کا شو کریں اور یہ میڈیا کے پر فرس ٹیم یہ کبوتر آئے ہیں آج سے پہلے یہ کبوتر کسی نے دیکھے نہیں ہے استاد جی بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے استاد جو استاد زفر صاحب کی گھر کی جو بریڈ ہے یہ اس بلڈ لائن میں سے کبوتر ہے ٹیڑا ٹیڑا ان کو بسی کریو کہہ رہے ہیں آہا استاد سے میں اس موقع سے فائدہ رہا ہوں استاد کوئی دسوں کے انہیں اینا بہت اچھا رہزار ہے بہت اچھا رہزار ہے استاد جی پیوری اڑھانے ہو یا کیلئے کوئی مکسنگ کر رہا ہے نہیں کراس 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 پیور نہیں اڑھانے ہو سی 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 جتھے کراس کرو شام تک ہے پیور بھی شام تک اٹھ دے ہے اور اپنا پیور اسی اٹھانے نہیں ہے دیکھو صحیح استاد جیزا کبوتر آت میں پکڑتے نہیں ہے تو بھی آج یہ ذرا بورا منا رہا ہے کافی ٹائم کے بعد ہم نے ایک مائک کر رہا ہا کریں گا ہے اساکی بے دسنگ کے ایک گو تر کسی ہے استاد جی حسین ٹائم دکھایا ہے اس پیشل استاد جیزا کار محبت ہیں کہ انہیں ساڈھی دید کی تی اور سانے دکھایا کبوتر بکل نہیں کہ صرف راشوک کرن جی چید 1983 Іسا جی نے تیرے کبوتر نے آئی تم پہلے کسی نے نہیں تکے اور بسے کچھ نایاب پرندے نے کہ جیزے آپرا شوق نہ لے استاد جیزی اگر اگر گریڈ وغیرہ کر دے نے اور استاج جتنے بھی شاگرد وغیرہ نے اگے اکراس ہی لے کے جانے بچے اڑا رہے ہیں اور استاج یہ اونوی داستر سے ان کوئی شاگرد وغیرہ ان کا ٹورنمنٹ وغیرہ جتے ہیں بازیاں جتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہی نیاب کبوتر نے ایسا بڑا مزا ہے جی کبوتر تکے اس کی آن کا شوکر انہیں در آگے ہاں مزا شوکر تھوڑا تھوڑا جا برامن آرہا چیک کرو جی اچھا چھتے آن تو پہلے میں آج ساب دسنا جاما کہ میں بہت شدید تھکے آیا تھا اور خدا جاندہ ہے کہ پرندے دیکھ کے میری ساری تھکان لے گئی ہے اور مزا ہے جی مزا ہے جی مزا ہے جی خوبصورت پرندے اللہ پاک اگین جے میں بار بار کہنا کہ نظر بعد تو بچاوے اور انہ کی بیماری تو تیار چیز تو محفوظ رکھے جی آمین میں کہنا دو سے ویڈیو تکڑھیں گے جڑے لوگ بریڈنگا سمجھنے نے جڑے کبوتران کی سمجھنے نے اور کہن گے واقعی اس ویڈیو نے کمال کیتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کبوتر جی مزا آیا تھا کہ من تھے بہت مزا آیا تھے آئیتا ویزر سمجھ لوگوں کے ساڑا ایک کمیاب کی اچھا شوکر آیا اللہ کرے ہونا کہ انہیں چیز سمجھ آجا وے ماشاءاللہ کے ایک چیز آنے ماشاءاللہ 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 کبوترانی عمر کتنی ہے ایدی عمر نہیں اپا ٹھائی ہے اچھا علیہ مہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مزا ہے آج سابت سی کچھ اپڑی رائے دوست باہ رہے منتے بہت موزا ہے نے جی موئی مستادلہ بہت 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 مزا آنے جی مجھے جی بتا ہے کہ یہ وہ نسل ہے جو ام دکھاتے نہیں ہے اور کم ہی چھتوں کے بعد یہ بنائی میرے استاد اچھا رہا ہوں گے دم دکھو درا میں ساتھ کبھوتر چھوڑ سانگی کوئی تھوڑا برا مناہ رہا ہے در تنگ ہو رہا ہے بس جلدی جلدی چلو 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 سلام آہ کسر آہ یہ میرے استاد کے پانچ نمبر نایاب کبھوتر ہیں نایاب کبھوتروں میں سے ہیں اور یہ جو انسانہ ملد میرے استاد کی وہ ریٹہ جن کے بچے جہاں بھی کراس کریں شام تک انشاءاللہ بیٹھیں گے تو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ وہ ان کے ریزلٹ کو تو بات چھوڑی دینا آپ کی ماشاءاللہ پرفارمز دیکھیں ان سے بات ہوئی آ جاتی ہے کہ حسن ملکل پر پورزہ نصرد فتیلی خان صاحب کا جانب مجھے وہ گانا بار بار یاد آ رہا ہے کہ حسن والوں سے اللہ بچائے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ان کے پر پورزہ ہر طرف سے یہ پورے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں مزا آگیا آج کا جو ہمارا نا ٹور ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کپوٹر ماشاءاللہ جی مزا آگیا آج آپ نے جو استاجی کے گھر کا میں ٹور کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی مزا ہے استاجی کوئی اس اس والے ہیں دسوں کے کپوٹر شوتر کوئی بریڈ شیڑ کوئی دوستانے شگردہ نے کار کوئی اوڈی شوڈی اس والے ہر پالٹی جار کار دے ہوئی جی بریڈ بے ہی ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے دیکھو ٹھیک ہے استاجی بتاہا رہے ہیں کہ یہ جو ان کی صغات پارٹی یہ جو مین بلڈ لائن ہے وہ یہ کہنا چاہے ہیں کہ یہ تنی رزلٹیڈ ہے کہ ہماری جو جتنی چھتیں ٹورنمنٹس میں بازیوں میں ہوتی ہیں تو ہم ان کے بچے اور یہ بلڈ لائن آگے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ پر فارمس سٹیل رکھنا ہے اور پیلی پلک مجھے اس میں بھی نظر آئی ہے ایسا زردی مائل پیلی پلک مجھے اس میں بڑی نمائن نظر آرہی ہے اگر میرے دیکھنے والے بھی دیکھیں کہ جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے اور ماشرال سا جی بتاہا رہے ہیں کہ ان کو اگے فردر ہم گولڈن میں ٹیڈی میں سیلکوٹی میں کراس کر کے اور ماشرالہ بہت اچھے رزلٹس آرہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگین ایک خوبصورت کبوتر ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے پلیٹ ساکی بھائی اس کا رکھنی ہے ماشااللہ اچھا مزا آگیا ماشااللہ جی ماشااللہ تو استاد جی سے انٹرویو تو ہم نے کرنا تھا لیکن وہ انٹرویو مارا ہم نے ایک سے کبوتر دیکھنا ہے تو اصل جو بات پوچھنے ہیں وہ در ہی رہ گئی اور ہم کبوتروں کے بچھے لگ گئے تو استاد سے استاد جی سے ساستاد گپے بھی چلنے ہیں اور ہم اپنے سیکھنے کے لیے بات بھی پوچھ رہے ہیں ماشااللہ بڑا مزا آ رہا ہے جی تو استاد جی کے آدمے کور کبوتر حسنی طرف وہ دکھائیں گا آپ چودری مذر کروں کوٹھا کلان دو یہ ہم بریٹی پایا ہمیں کیا بات ہے جی استاد جی ماشااللہ جی استاد جی بتا رہے ہیں کہ یہ پیور ٹیڈی بلڈ لائن میں سے ہے جو کہ کوٹھا کلان چودری مذر صاحب نے حاجی صاحب کو گفٹ کیا ہے استاد جی کو گفٹ کیا اور ماشااللہ جی بڑا مزا آیا کبوتر دیکھ کے اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب اگر سمجھانے کے لئے کہوں کہ ان سب گاڑیوں کا انجن ایک جیس ہے میں کہتا ہوں کہ بس آپ ہتھیلی ہتھیلی کی فیلنگز میں آپ نے شیئر نہیں کر سکتا آپ بسم اللہ اگر انشاءاللہ اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا پائے خوبصورت آنکھ اگین اور ماشااللہ بڑا کاغذی کبوتر ہے اتنا لائٹ ویٹ یہ کبوتر ہے کہ میں نے مجھے میں فیلنگز پتہ لگ رہا ہے کہ میری تھیلی میں کچھ بھی نہیں پڑا ہو باقی یہ ہی ہے کہ آپ کا جتنا ذہن ہے آپ اسے یوز کریں اگر تو فیدہ اٹھانے والے لوگ اٹھا لیتے ہیں اللہ کرے کہ آج دوستوں کو ماری ویڈیو پسند آئے اور کچھ سیکھ سکیں جی ہے بیدی مولد 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 تنگیوں کو بھی planting باقی میری بارڈ خواہ رہے رہاückt بہت 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 اچھی نسل ہے پنڈڈی بیے بڑھ سمجھدار بندیا ہے سامنے سامنے نہیں آئے میں میری ازمارے نہیں آئی اسمگرے अ مانکہ بطے آج دوستار جائی کرا جوجہ لگو آج وہ شکر جی جی اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام ہم موجود ہیں استاد اقبال سب کے گھر میں اسلام آباد میں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے استاد جی سے ان کی فیورٹ بریڈ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے فرسپوری بڑے پسند ہے تو یہ نایاب دو کبوتروں کو آپ شوق کریں دونوں بھائی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مزہ آگئے اور میں نے آج آکے یہاں سے ایک چیز سکھی ہے جو میں گھر جا کہ اپنے میں اپلائی کروں گا کہ ان سب کا جسم جو سا کبوتروں کا وہ ایک سٹرکچر کے اور ہم نے گھروں میں بتا نہیں کیا کہ پالے ہوئے تو انشاءاللہ ان کی بھی چھنٹی ہوگی ساکر بھائی ماشاءاللہ بلکل یہی بات ہے جی کہ اگر ہم لوگ برا نہیں منہنا جی اس بات کا کہ اگر ہم لوگ اپنے کبوتروں کو دیکھیں تو ہر کسی کا الگ باڈی سٹرکچر ہوگا ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوگا بلکل یہی بات ہے آنک کا شوق کرواتے ہیں ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے جی اس کے ملے سے آنک کی یہ ماشاءاللہ جی ایسے لگتا ہے جیسے جی انسانا سمندر میں جی انسانا لہریں گزر رہی ہیں ماشاءاللہ اس کی آنک کا جو انسان آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے زرات اور بالکل ششے کی طرح ماشاءاللہ صاف ہے اس کی آنک اور آئیسا ان کی آنک کا کلر اور ان کی پلکیں اور یہ کبوتر کا اپنا کلر سکیم سب ایک سب ایک ہے یہ ہو میں جو بریڈر کبوتر ہی اس کی وہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی آنک پلک اور جی انسانا پنجے وغیرہ سب کا کلر ایک جیسا ہوتا ہے میں دوستو یہاں سے استاجی کیسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھوں گا کہ استاجی کے اس ان کو مدب اڑانے کے لیے کیس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز سے سیکھیں استاجی کوئی جس ہو کوئی کیس طرح استعمال کرتے ہیں ایک اوٹر دے بچیاں پٹیاں پٹے پیور بھی اٹھ دے ہیں اور کراس سے جی شاندہ اٹھ دے ہیں کیا بات تو استاجی کراس کی نا جی پڑا سمجھے زیادہ گولڈرنہ بھی کراس کر دے ہیں سمجھے تیڈیاں بھی کراس کر دے ہیں استاجی کے رسین ہے کہ جیسا ہم گولڈرنہ جی لا لکھ پانے ہیں میں ایک اور گل دیکھا ہوں گا کہ میں اڑی زرمن گل تو گل نکلی تا زیاد آئی کہ اکثر لوگ تھوڑا لا لکھ تو آوائیڈ کر دے ہیں مطلب یہ کہاں دے ہیں کہ نہیں لا لکھ نہیں لیکن میں تو اڑی کر رہے ہیں میں دیکھا کہ تسری اڑانے والے لا لکھ ہیں ضرور ایک ٹچ کرانے والے اس والے نا کوئی دستوں کے لا لکھ دا وہ ادھر بہت اچھا ہوندہ ہے اور گرائی جوٹ دا ہے کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا اے فراس پوری نے کراس ہو جاندے بہت اچھے بن جاندے ہیں کیا بات ہے؟ دوستو استاد جی کے بات کو یہاں سے پک کریں کہ جس طرح آپ نے پرفارمس لے کے لمبی پروازے لینی ہو تو وہاں پہ آکے لال آنکھ سے اگر آپ کوئی چیز کی ٹچنگ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک تو پرواز زیادہ مل جاتی ہے اور خوبصورتی کی خوبصورتی تو ہائی ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ استاد جی بہت مزایاں آپ کو بترتا کہ مربانی تستیز نہیں ماشاءاللہ ساڑھے بہت اچھے ادھرے اصل مر گئے تقریباً اے بھی جوڑے سے مرے بات کیا بات ہے جی ماشاءاللہ میں کہتا ہوں جی کہ آج جن جو دوست مارے استاد جی کا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پوری ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں مارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ یہ کبوتر آپ کو کہیں سے بھی اتنی اچھی تعداد میں نہیں ملیں گے آپ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن ادھر تو اتنا ایک سے ایک کبوتر پڑا ہوا ہے کہ ہم دکھاتے جائیں تو ویڈیو ختم نہیں اے صادی 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 اپنی بریڈ ہے گورڈان کارڈی بریڈ ہے جسے جسے میں گیفٹ کی جائے نا انہاں جسے ٹیڈیاں کراس کی جائے نا اسی شام تک پروا دے گیا کیا بات استاد جی خوبصورت پلکاں اور ماشاءاللہ میری فیورٹ لالک اور پلکاں اور کلر سکیم دیکھو میں کہنا ایک کیا بات ہے جی کیا بات ہے سنی صاحبہ یہ بھی دکھاؤ کریں اور بہت نایاب کبوتر ماشاءاللہ میں کہتو مزا آ گیا استاد جی کے کبوتروں کو دیکھ کے اور استاد جی نے جسے ویڈیو کے اپنی ساری میں ہماری یہی بات رہی کہ انہی کبوتروں کو آگے یوٹلائز کر کے ہر طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں یہ دونوں بھائی ہیں جی گولڈن دونوں بھائیوں کا شوق کریں ایک عباش صاحب کے ہاتھ میں استاد اور ایک آجی تنویر صاحب کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بعد سے بچائے بہت ہی اندا کبوتر اور یہ وہ ہی گولڈن جن کا استاد جی بتا رہے تھے ان کو جب آگے کراس میں ڈال کے اور یہ مزید جو ہیں اور استاد جی بہت ہی لائیٹ ویڈ کبوتر بہت ہی لائی ویڈ ایک اتقاد کنیاں دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت کبوتر بغل دیکھیں بغل کا اندر کی طرف چڑھاؤ دیکھیں بہت ہی لائیٹ ویڈیڈ خوبصورت گولڈن کبوتر استاد جی کے میں کہتا ہوں دوستر آپ کو مزا آئے گا تو آنکھیں میں نے سب کی دکھائی ہیں پر ایک سے ایک عالی آنکھ اور ایک سے اور ماشاءاللہ اگر میرے ویورز دیکھیں ابھی رائیٹ ناؤ تو اس کی آنکھ پر شائننگ دیکھیں بہت کلی بہتا جی شائننگ دیکھیں جیسے لوگ آتے آنکھ پر نمی راجہ مستقیم صاحب جی راجہ صاحب چیک کرو جی پنجے جامنی پنجے پتہ لیاں نہ لیاں راجہ مستقیم صاحب جی مسلم ٹاؤن سے مارے پیارے بھائی جی آخر میں بس لاس میں میں اس کی پکچر لوں گا ماشاءاللہ استاد محمد اقبال عباسی صاحب کے سیٹ اپ سے آپ یہ شوق دیکھ رہے ہیں سارا شوق جو آپ نے دیکھا بہت ہی حسین پرندے آپ نے دیکھے شکریہ ادا کروں گا آجی تنویر صاحب جو کہ استاد جی کے شاگرد ہیں استاد جی خود بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے مارے لئے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ خوبصورت کبوتر دکھائے دل باغ باغ ہو گیا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ سارا شوق کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا استاد جی کے لئے جو کچھ بھی آپ نے کہا جو کچھ کہنا چاہیں گے میں استاد جی تک ضرور پوچھا ہوں گا پردیسی بھائی جو ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ ہائے فلائر پیجن یونین کے پلیٹ فارم سے اب میں اجازت چاہتا ہوں کیسر بھائی کیسر بھائی تینکیو سو مچ آپ کا بھی عمر بھائی آپ کا ساکی بھائی اگین استاد جی 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 بلکل میں ویڈیو کے اختصار میں استاد جی کے شکریہ دعا کروں گا کہ انہوں نے میٹائم نکالا استاد جی آخری کی پیغام آخری جڑے دیکھنے لے پیار بھی کوئی پیار کرنے لے جتنے شکری جو استاد بس میرا ایک پیغام ہے اچھا شوک کرو پیار محبت شوک کرو پرندہ کوشش کرو گفٹ کرو دیکھیں دوستو جس طرح آج نے آخر میں پیغام دیا کہ یہ پیار محبت کا شوک ہے آپس میں آپ کا کاؤپریشن ہونا چاہیے اسے سے آپ کا شوک پھیلے گا اور بائیچارہ پھیلے گا جو دوستو نے آج ماری ویڈیو دیکھی انشاءاللہ مستاجی کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے ہماری ویڈیو کو شیک کریں لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا کلوزنگ کرتے ہیں نیکس ویڈیوز تاہجی کے پاس پھر آئیں گے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ